بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسیڈنٹس ایوپ آپ جو آل اے فائنگ پریویسلی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے اور ریور آخر کار ہے مت کر گیا کچن سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہی اسکیپ فرم دو کچن اور وہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ آزاد تھا آلیور وکس ٹو لندن آلیور رین اوے فرم دو انڈرٹیکر شاپ اب باہر نکلتے ساتھ آلیور جو ہے وہ جلدی سے انڈرٹیکر کی شاپ سے بہت جلدی جلدی بھاگ نکلا اسے نہیں پتا تھا اس نے کہا جانا تھا یا اب نیکسٹ اس کے کیا منزل ہوگی کیا ٹکانہ ہوگا وہ بھاگتا گیا جتنا جلدی وہ جتنا تیزی سے بھاگ سکتا تھا آفٹر ہی ایڈ گون مور دن فائیو مائلز جب وہ تقریبا پانچ میل دوڑتا چلا گیا تو وہ آخر کار تھوڑی در بیٹھ گیا آرام کرنے کے لئے اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے کہاں جانا تھا اس نے پھر اس کو کوئی بات یاد آئی کوئی چیز یاد آئی اس نے اکثر آفن اکثر ہرڈ سنا تھا اوڑ مین بڑھے آدمیوں کو ورک ہاؤس میں ٹاک آباوٹ لنڈن کہ وہ لنڈن کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کو اچانک سے یاد آیا جب وہ آرام کرنے لگا تھا کہ وہاں پر کچھ پوڑے آدمی کارہانے میں لنڈن کے بارے میں بات کیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی لڑکا کوئی بچہ کوئی کام اس کو مل جاتا ہے یا کوئی ارننگ کا اس کو ذریعہ مل جاتا ہے لنڈن میں تو وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا اولیور نے وہ بات اب تک یاد رکھی تھی اور اس کو وہ اچھے موقع پر بات یاد آگئی تو اولیور نے بھی کیا کیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وہیں جائے گا لنڈن اور وہاں جا کر ڈھونڈے گا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر اس کو کام مل سکے اور وہ اپنے لئے پیسے کما سکے اپنے لئے زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے وہ ڈھونڈ سکے نیرلی ٹونٹی مائلز وہ تقریباً بیس میل چلا تھا اسے اب پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا ہے تو اس کو جس طرح بھی جس طرف بھی سمجھ آیا وہ چلتا گیا چلتا گیا اور اس نے تقریباً بیس میل کا رستہ جو ہے وہ تیہ کر لیا ہی ایٹ ون سمال پیس آف بریڈ اس نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا کھایا تھا انڈ ڈرینک ایٹل وارٹر اور بہت ہی تھوڑا سا پانی پیا تھا ڈرینک جو ہے وہ ڈرینک کی پاسٹ فارم ہے ڈرینک 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 پاسٹ فارم ڈرینک 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 بس یہی سب ایک ٹکڑا روٹی کا اور ذرا سا پانی اس پر وہ اتنا سفر تیہ کر چکا تھا وہ بہت ہی بھوکا تھا کیونکہ اس نے تا لمبا سفر تیہ کیا تھا اور وہ بھوکے مارے تھک چکا تھا وین نائٹ کیم اور جب رات آئی ہی سلپت انہا فیلڈ وہ فسلوں میں سو گیا فیلڈ فسلیں یا گھاس پوس اگلے دن اور اس کے بعد مزید پانچ دن یعنی کہ چھ دن in total سکس دن اولیور وکڈ تھو دن اولیور پورے کنٹری کے جو علاقہ تھا وہاں سے چلتا رہا چلتا رہا وک کرتا رہا اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے تو اس نے کیا کیا لوگوں سے اپنے کھانے کے لئے مانگا اب وہ اتنا مجبور تھا اس کو اس کی انا اجازت نہیں دیتی تھی اس کی ایگو اس کو الاؤ نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی سے مانگتا لیکن پھر بھی وہ اس وقت اتنا اس وقت مجبور تھا کہ اس کو مانگنا پڑا اس کو مانگنا ہی تھا اور اس نے زندہ رہنے کے لئے اور اس وقت کو گزارنے کے لئے لوگوں سے مانگ کر کھانا کھایا اور کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ چھے دن کاٹے آج کے لئے اتنا ہی ہے ریڈیو لیسن نوٹ بک ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریں تاکہ چیکنگ کی وقت دیتے وقت آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو چپٹر نمبر ٹو کی ایٹ دینڈ او بوک جو ایکسرسائز گیون ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیجئے بزیادت 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 پر اید اللہ حافظ